وہ ورشپ میں جو خدابند پولرس اور سلاس نے کی خدابند آج اس ورشپ میں بھی آج خدابند وہ اپنے پندروں کو ٹوٹتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے نظر آئی بیتا یہ تیری دانس کی برادنہ ہے خدابند جیسے ساتھ ہوگی خدابند آپ کے لئے بولے گا آپ ورشپ کے دوران چکے کیا جاؤ گے آپ کو گواہیان میں نے کہا آپ انسٹرنٹ اہیلنگ کی اپنی برکت کی گواہیان دو گے میں نے کہا یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو گونائیں گے کاموں کے بیزہ وائل چھو بھی چاہتے ہو وہ خدابند کریں گے پریزالورڈ ایویون جیسے کہ پربو کی داس نے کہا کہ ہر سنڈے کی میٹنگ میں خود آ کر سٹارٹ کروں گا اور پراتھنا کروں گا اور تم پراتھنا اور ورشپ میں بھی پرمیشور کے بڑے کاموں کو اور بڑی گواہیوں کو دیکھو گے آؤ ہم اس گواہی کو سنتے ہیں تو پریزال جی بردر جی بتا رہے کہ صبح جی بتا رہے کہ ان کی بڑی میں بہت زیادہ درد ہو رہے تھے ان کے ٹانگوں میں ان کے بازو میں جی بتا رہے کہ میٹنگ میں بھی نہیں تھے آ سکتے پہ جیسے انہوں نے وشواس کیا کہ پرمیشور میں میٹنگ میں جاؤں گا اور آج مجھے آپ اچھا کروں گے جی بتا رہے جیسے اب انہوں نے ورشپ کی تو پربو کی گریش نے کوش ہوا اور جی بتا رہے جب جے نیچے گرے تو جی بتا رہے کہ گھر سے جی اٹھنی سکتے تھے چلنی سکتے تھے پر جیسے گریش نے سوا تو جی بتا رہے اب اسے بیلکل اس طر سے پری ہو چکے سنو سنو جی شوٹی بات نہیں ہے جو بندہ اٹھنی سکتا چلنی سکتا تھا صبح پروشانس سے آئے کتنے بجے آئے تھے صبح ان سے پوچھنا نہیں صبح کتنے بجے آیا دس وجے پورے پہنچ گئے تو میں نے کہا تھا کہ سوا دس ہم شروع کریں گے کیا کریں گے میں نے کہا تھا کہ سوا دس میں نے سوا دس ہم نے شروع کر دیا جو میں نے بولا ہم نے پورے سوا دس میٹنگ کو شروع کی ہے آج تو جو کرے گا خودا مند سے چنگا نہیں کرے گا تو کیا نہیں کرے گا ہاں اسے چنگا نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا اگر وچن دے رہا ہے تو اگر پورا نہیں کرے گا اس لئے وہ دیتا آیا تو بیار ٹھائر کر اس نے کام میری پاس نہیں آیا آرے مان کر دیکھو وچن کو میں گھر رہا ہوں ہے تھوڑی سمجھ کے نہیں رونے سے اچھا ہے کہ ہم وچن پورا کریں ہاں رونے سے اچھا ہے ہم وچن کو پورا کریں کر کے دیکھو کیوں لکھا بائی بل میں چکھر دیکھو یہ ہوا بھلا ہے کی نہیں بھلا ہاں کیا لکھا ہے چکھر دیکھو چکھر جسی کچھ چیز ہاں میٹھی ہیں کہ کڑوی ہیں کھٹی ہیں کیسی ہیں جب تک ہم چکتی نہیں ہیں تو پتہ نہیں لگا تم کر کے دیکھو یہ شوٹی بات نہیں ہے کہ کک بندہ اتنی پروبلم میں تھا صبح اٹھا بینے جا رہا تھا چلا بینے جا رہا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ صبح جو میں نے پراتنہ کی تھی جو لوگ آئے تھے جو لوگ آئے تھے اور میں نے کہا تھا کہ آج ورشپ میں بھی کہا ہونے والا ہے ہاں میں پراتنہ کر چکا ہوں مائی کو پر کر رہا تھا ہاں نہیں ہاں اسم مطلب اچھے جا دی بڑھے ہیں ہاں کی مٹھی بھی اپنی بیٹھ نے کہا سو چل ہاں کہا ہاں باندہ ہے وہ بھی کر دیا جور سے تاریب کر دو جور سے تاریب کر دو بچناتے چل کے تو بیکنا سہی چنگا کرے گا یہاں آئیاری تو چنگا کرے گا یہاں آئیاری تو چنگا کرے گا یہاں آئیاری کتنے لوگ چاہتے ہیں یہ گواہی کا ہم نے پچھلے سنڈے بھی پچھلے سنڈے بھی میں نے بتایا تھا جو بھی ہم نے پرشاہی کی گواہی سنی ہے یہ جب میں نے پراتنہ کی تو ورشپ میں ہی یہ خودا بند یہ باہشوانی کا یہ پروفیسی وارڈ دیا ورشپ کے دوران شاہد میں بھی پتہ نہیں پہلا کے دوسرے تھا تو پر لوگوں کو کہیوں کو اگر سمجھ ہیں پرمیشہ سے کام لینے کی تو بہت کچھ اسے لے سکتی کیونکہ وہ تیار ہے میں نے کہا وہ تیار ہے لینا جاتے ہو تو تم تیار ہو جاؤ اگر تم چاہتے ہو میری میریز لائپ میں پروبلم ہے میری بیجنس میں میری کام میں میری بوڈی میں ہے میری بچے ایسے ہیں میرا پتی ایسا ہے کچھ بھی ہے بچن کو پورا کر کے دیکھو چاہتے ہو ابھی ابھی آپ کے سامنے ہیں اس دن بھی گواہی سنی ابھی ہم نے کالی پرشاہی کی ابھی تازہ تازہ گواہی ہے یہ آس کی یہ پورا مہینہ بولو کیا ہے یہ پورا مہینہ مارچ تم پریئر اور ورشیب میں گواہیاں سنو گے میں نے کہا سٹارٹ کی پریئر میں بھی جیسے سٹارٹ ہوگی خدواند آپ کے لئے بولے گا اب ورشیب کے دوران چنگے کیا جاؤ گے اب دو گے گواہیاں میں نے کہا آپ انسٹنٹ ہیلنگ کی اپنی برکت کی گواہیاں دو گے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو فون آئیں گے میں نے کہا یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو فون آئیں گے کاموں کے ویزا پائل چھو بھی چاہتے ہو وہ خدواند کرے گا کتنے لوگ تیار ہیں جو تیار ہیں وہ آج ہاتھوں کو بھلا دو چونکہ جو نیسٹ میٹنگ ہونے والی ہے وہ اور بھی چھبردست ہونے والی ہے میں نے کہا اور بھی چھبردست ہونے والی ہے ایمین موسیقی موسیقی موسیقی